تو ہم آج آکے کہ کچھ اور سوال کریں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں آپ لوگ ہم دو کتابوں سے کر رہے تھے ایک اپنی NCRT کی جو بکے اس مقصے کر رہے تھے لیکن میں نے کہا تھا کہ اس میں سوال تھوڑے سے کم ہے تو میں نے ایک R.D. سرما کی بکا تھی اس سے بھی کچھ سوال میں نے آپ کو کروائے تھے جس میں کی کچھ سوال میں نے آپ کو کرنے کو دیئے تھے اب اس میں سے جو سوال آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھے ایک بچے نے مجھ سے پوچھے دوسرے کا چھٹا اور دوسرے کا دسمہ وہ مجھے پتانا ہے لیکن وہ اب جو سوال نہیں ہوئے یعنی دوسرے کا چھٹا اور دوسرے کا دسمہ تھوڑے سی دکت یہ ہے وہ تھوڑے سی الکٹرک لگے کہ ان میں تھوڑے سے کمپلیکیٹڈ ہے تو میں ابھی آپ لوگ کو کنفیوج کرنا نہیں چاہتا ہوں جب یہ بلکل ختم ہونے کے لاشٹ میں ہو گئی یہ والی ایکسرسائز یعنی کہ آپ کی جو NCRT کے حضاف سے 4.2 بلکل ختم ہو جائے گی تب اسے لاشٹ میں کرواؤں گا ہوگی ختم ہوتے ہوتے آپ اس میں نیپون ہو جاؤں گے تھوڑے سے سانڈ لکھ میں آپ کو آئیڈیا ہونے لگے گا کہ آپ کونسو آپریسن لگائیں کونسو آپریسن نہیں لگائیں کونسی پروپرٹی نہیں لگائیں کونسی نہیں لگائیں وہ سب آئیڈیا ہونے لگے گا تب ہی میں اس کو کرواؤں گا پھر آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی جس لئے باپس میں NCRT پر جا رہا ہوں جو ہم پڑھ رہے تھے تو ابھی جو میں پہلے کروانے والا ہوں سیونت کوسن بہت ایزی ہے ہے نا اگر پکڑ میں آ جائے تو اس بار جیرو نہیں لانا ہے آنسر میں پروف کرنا ہے پہلے میں سوال کو نوٹ ڈاؤن کر لیتا ہوں ٹھیک سوال ہے ہمارا ڈیلٹا مان لیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے کہ مائنس کا A سکوائر A B A C اور B A مائنس کا B سکوائر B C اور C A C B مائنس کا C سکوائر اس کے برابر کچھ لانا ہے جو بھی لانا وہ لیچے لیں آئیں گے اس کو ہم نے ڈیلٹا مان لیا ہے تو آگلی تو مانا اب آپ لوگ ایک بات مجھے بتاؤں میں نے آپ کو سوال میں سکھایا تھا کومن لینا تو بچوں کومن لینا یا فیہنا تو کومن لینا میں ایک خاص بات ہی ہوتی ہے میں حالکہ کئی بار بتا چکا ہوں لیکن پھر بھی بتا لیتا ہوں بہت سے بچوں کو بھی کنفیوزن آ رہا ہے کنفیوز ہو رہے ہو آپ لوگ کنفیوز ہو رہے ہو تو اس کو میں سمجھاتا ہوں کہ جو آپ لوگ کنفیوز ہو آپ کی جو آپ آر ویو میں سے یعنی کی آپ میٹرکس میں سے کومن لیتے ہو تو پورے میٹرکس میں سے کومن آتا ہے لیکن سانڈک میں ایسا نہیں ہوتا ڈیٹرمنینٹ میں ایسا نہیں ہوتا جب ہم کومن لیتے ہیں کوئی چیز تو کومن یا تو کسی رو میں سے آتی ہے چاہاں وہ پہلی رو میں سے کومن لوگ ہے دوسری میں سے تیسری میں سے اور یا پھر کسی کولم میں سے کومن آتا یعنی کی کسی پہلے کولم سے کومن لے سکتا دوسری سے یا فر تیسرے سے تو دیکھو اب میں اگر آپ لوگ سوال کو دیکھو تو پہلی روم میں یہاں پر بھی A ہے یہاں پر بھی A ہے یہاں پر بھی A ہے تو میں لکھوں گا تھیوری بات میں پہلے میں کومن لے رہا ہوں یہاں پر بہت بہت بات کو لکھ crossed R میں اب سبھے ن сказать A کومن لے 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 لوں لیکن کومن لینے کے والے تو باہر بھی لکھوں گے ایک بچے نے سوال کریا کومن تو لے لیا لیکن باہر نہیں لکھا تو کومن لینے کے اس کے ط learnedRPہ باہر لکھو کے تو جب آپ یہاں سے کیا پچھے گا minus کا اے اور یہاں سے کیا پچھے گا بی اور یہاں سے کیا پچھے گا سی سیم میندر سے ہراپ دھیان دو تو یہاں سے آپ کو دیکھو یہاں پر بھی ب یہاں پر بھی بھی اہاں پر بھی یہ تو اس پوری رو میں سے ہم کومن کیا لے رہے ہیں بی تو ب میں نے passé لیے کومن لے لیا کیا پچھے تو دیکھو اے minus p اور سی اور اب دھیان سے دیکھو اس پوری رو میں سے کیا کومن آتا ہے سی 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 تو یہاں سے سی کومن آ گیا تو اے بی اور مائنس سی یہ بچا تو آپ کہہ سکتے ہو کہ آر ون سے اے آر ٹو سے بی تتھا آر تھری سے سی کومن لینے پر ٹھیک ہے نا اب اگر آپ میں سے کسی کا دھیان گیا ہو تو اب اس میں ایک چیز اور دیکھو جہاں رکھنا کرا کیا اس پورے میں سے اے کومن لیا اس میں سے بی اس میں سے سی پہلی رو میں سے اے دوسری میں سے بی ٹیسری میں سے سی ٹھیک ہے تو کسی رو میں سے کومن آتا پورے میں سے نہیں آتا کومن ٹھیک ہے اب اگر آپ دیکھو یہاں سے اے کومن آرہا نہیں آرہا اس والے کولم سے تو اگر ایک بار بتاؤ یہ تو پہلے والے ہی ہے آپ نے ایک اے اور کومن لے لیا اب یہاں پہ کیا بچے گا مائنس کا 1 یہی تو بچے گا اور یہاں سے کیا کمان آ رہا B تو لے لو 1 مائنس 1 اور یہاں سے کیا کمان آ رہا C تو لے لو 1 1 مائنس 1 اور یہاں پہ بوئی والی بار لکھتا ہوگے C1 سے A C2 سے B اور C3 سے C کمان C3 سے C کمان لینے پر اب آپ اس کو solve کرلو A2 B2 C2 اور مائنس کا 1 1 کوسس کرتے ہیں جیسے بھی آپ کو ٹھیک لگے تو میں کیا کر رہا ہوں 0 بنانے کے لئے میں R1 کو change کر رہا ہوں کی R1 میں جوڑ رہا ہوں R2 یہ باہر والی چیز تو ایسی رہے گی باہر والی پر کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن چینج آپ آر ون میں کر رہے ہو آر ون میں کوئی چینج نہیں ہے ایسے لکھ دو آر ون میں چینج ہے کیا آر ون میں چینج ہے پہلے جیرو کے لیے کھولے گا یہ ٹھیک ہے اب جیرو کے لیے جو مردی چاہے آج آئے اندر رہے گا تو جیرو تو جیرو کے لیے کبھی کھولتے ہی نہیں ہے کیونکہ جیرو کے لیے کھولو گا آئے گا تو جیرو ہی نا کیونکہ باہر جیرو ہے تو کھولو ہی مرد ڈائریکٹ جیرو لکھ دو اور مائنس اس کا جیرو لکھ دو جیرو کے لیے کبھی نہیں کھولنا کبھی بھی جیرو کے لیے ہم نہیں کھولتے ہیں اگر کسی رو میں جیرو پڑھا تو بس جیرو لکھ دیتے ہیں ایسے ہی اب پلس ٹو کے لیے اور جسے دکھا تو بہیا سمجھ میں نہیں آئیوں مریعہ بات وہ کھولنا پوری اس رو کے لیے ٹھیک ہے دو کے لیے کھولو اسے سے ڈک دو اسے بھی ڈک دو بن کی بن سے گنا کری کیا کھولن اب بن کی بن سے گنا کری مائنس ون لیکن ایک مائنس پہلے سی ہوتا بیچ میں تو کیا جائے گا ٹھیک ہے اب اے سکائر بی سکائر سی سکائر یہ تو ایسے ہی دیکھو جیرو سے کوئی مطلب نہیں ایک اور ایک دو اور دو دنی چار تو گنا کر دو کیا کہ چار اے سکائر بی سکائر سی سکائر اور دیکھ آپ کے بھک میں دیکھ لیے نا یہ یہ آپ کو لانا ہے یہ آپ کا سیویت کوسن تھا اس کا پہلا میں نے کروا چکا ہوں آپ دوسرا کو ٹرائی کرنا ٹھیک اب بات آتی اور جو چھٹا کوسن ہے جو آڈی سرما میں بک سوال کرایا ہے بلکل اسی کی طرح ہے بس اس میں اس میں سایت پی کیو آر تھا اس میں وہ ہے مجھے ایک وریٹ تو دھیان نہیں ہے بلکل کیا تھا نہیں اس میں ایکس وائی جے ایکس وائی جیڈ ہے اور اس میں اے بی سی ہے بلکل کروا چکا ہوں چھوٹے سوال کو اچھا اب بات آتی ہے نمہ سوال کی ہے تو دیکھو نمہ سوال میں اس کو ڈیلٹا مان لیتا ہوں ایک بچے کو کوسن تھا کہ اسے ہم ڈیلٹا کے علاوہ کچھ اور بھی مان سکتے ہیں کیا دیکھو ایک بات ہمیشہ دھیان رکھو کہ یہ ماننا تو ماننے کو ہم کچھ بھی مان سکتے ہیں لیکن یہ جندلی ہم سوچ کے چلتے ہیں کہ جو ہمیشہ سے چلتا ہوا آ رہا ہے ہمیشہ سے جو چلتا ہوا آ رہا ہے اس ہی کو ہم فولو کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے سب کا کام ایک جیسا ہوتا ہے تو کمپی ریزن کرنے میں آسانی ہوتی ہے باقی کوئی خاص ریزن نہیں ہے آپ کچھ اور بھی مان سکتے ہیں یہاں پر ڈیلٹا کے بجائے لیکن سبھی ڈیلٹا مانتا ہوا آئے ہیں تو وہ ایسا رکھتا ہے کہ ایک جیسا کام جاتا ہے تو سبھی بکوں میں بیسا ہوتا ہے سمجھنے میں آسان ہی ہوتی ہے آپ کو کسی اور کا کسی اور کو آپ کا باقی آپ ماننے کو کچھ بھی ماننا کوئی دکت والی بات نہیں جیسے فور ایم پر آپ ٹویلتھ میں فیڈکس پڑھتے ہو ٹویلتھ کی فیڈکس میں آپ لوگ بل کو ایپ سے پرداشت کرتے ہو اے جبکی جب انٹر میں آسے لگا آٹھ سال پہلے جو ہم لوگ انٹر میں تھے تو جو بل ہوا کرتا تھا اس کو پی سے پرداشت کرتے تھے ٹھیک اور تم کائے سے بل کو کائے سا کرتے ہو ایپ سے اور اس میں شرکس سے پرداشت کرتے تھے جب آپ جب سے کسی پرداشت کرتے ہو بلک بلکو تو ایسا کوئی وہ نہیں ہے ہر سو روپ کی بکوا کرتی تھی اس میں ایسا ہوتا کہ لیکن وہ سب اپنے اوپر ماننے کے اوپر لیکن ہم جس چیز کو فولو کر رہے ہوتے ہیں جس بک کو فولو کر رہے ہوتے ہیں تو اب نیچر بن جاتا اس کے جیسا ہی ماننا اچھا سوال کو کرتے ہیں دیکھو سب سے پہلی چیز مجھے یہ دکھائی دیتی ہے کہ دیکھو پہلی رومے سے دیکھو پھر سے میری پیٹ کرتا ہوں کسی رومے سے کو منا جیسے یہاں پر پہلی رومے سے کیا کو منا آ رہا ہے نہیں کچھ نہیں آ رہا میں نے گلت دیکھ لیا کچھ کو منا نہیں ہے فیلال کچھ کو منا نہیں ہے کچھ بھی گلتی سے دیکھ لیا اچھا تو جو جو مطلب میں نے دیکھا کہ کو منا جائے اس سے تو نہیں ہو رہا ہے تو کس سے کریں چلو کچھ اور لگاتے ہیں بھئیہ آپ ایسا کرو اس میں ابھی آگے پتہ چلے لیا کہ کیوں کروا رہا ہوں آر ون کو چھینچ کرو دیکھو یہ بات کبھی کبھی کیا ہوتی ہے تو کبھی کبھی آنسر دیکھ کے پتہ چلتا ہے کیا کرنا ہوتا ہے آنسر میں دیکھو مجھے لانا x-y y-z z-x x-y plus ka yz plus ka zx تو مجھے x-y دیکھ گیا تو مجھے دیکھا جب اس میں سے اسے گھٹاؤں گا x-y 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 بننا نہیں بننا تو اس لئے میں نے سوچ لیا کہ آر ون کو چینچ کر دو کہ آر ون میں سے آپ گھٹا دو رو جرح یہ کام کرو دیکھو آر ون میں سے آر ون گھٹا نا اس میں سے اس کو تو اس میں سے اسے گھٹاؤ x-y 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 سکوائر اس میں سے اسے گھٹاؤ yz-z r ون میں چینچ کیا تھا کسی اور میں کوئی چینچ نہیں کیا تھا تو اس کو ایسا ہی رہنے دو ٹھیک ہے اب دیکھو آپ کو دھیان سے دیکھو تو y-z بھی آرہا y-z کیسے گا جب اس میں سے یہ گھٹے گا تو ایک کام کرو r2 کو چینچ کر لو r2-r3 تو r1 میں کوئی چینچ نہیں ہے ایسے ہی لکھ دو اچھا اس کو کیا لکھ دو x-y x-y اور یہاں سے کیا کامان آئے گا z تو وہ کیا بنے گا by-x لیکن z لے لو تو وہ کیا بن جائے گا x-y ٹھیک r2 میں چینچ کرے گا r2 میں by-z اور by-z اور by-z اس میں سے سے گھٹا ہو گا تو دیکھو کیا بنے گا یہ تو بنے گا zx-xy تو اب میں ڈاریکٹ کر لیتا ہوں یہاں سے ہاتھ و ہاتھ میں x-common لے لیتا ہوں اب x-common لوں گا تو کیا بنے گا z-y بائی مینس جیٹ بنانا تو اسے مائنس ایکس کومن لے لو اب کیا بن جائے گا بائی مائنس جیٹ اب یہ بچہ اس کو ایسی لکھ دو کیا جیٹ جیٹ اسکوائر اور ایکس وائی اب دیکھو بچھو آپ کیا کرو گے دیکھو بھئی ہے یہاں سے ایکس مائنس دیکھو ایکس مائنس ی کیوں کومن آرہا ہے آرون سے کیونکہ پورے آرون میں یہاں پر بھی ایکس مائنس وائی ہے یہاں پر بھی ایکس مائنس وائی ہے और R2 से Y-Z आपने common लिख देना कि R1 से X-Y वा R2 से Y-Z common लेने पर तो तेको यहां से X-Y लो यहां से क्यावचे का 1 यहां पर क्यावचे का X-Y और यहां पर minus का Z अब यहां पर आप common लो तो देखो ज़रा Y-Z common लिया आए आपने R2 में से तो 1 Y-Z और यहां पर क्यावचे Z Z square X-Y ठीक यहां आगी है ठीक है यहां तक अच्छा अब आगे क्या करें क्या आप जीरो मनाए या उसको जेस्ट खोलने है ठीक है एक तो मुझे यह दिखाई देता है कि यह जीरो बन पाएगा और अब जीरो बन पाएगा साथ ही में Z-Z एक्सी बन जाएगा जब हम घटाएंगे तो Y-Z कट जाएगा अब आप एक काम करो कि R1 में अब जो को यह कोसे नहीं आता है कि मुझे यह सब कैसे बता चलना है क्या करना है तो बस प्रक्टिस है बच्चो प्रक्टिस है और जा कुछ नहीं बस दो चीजे मैं ब sicher बतासकता हूँ हम ज़्यदे सैदा 0 बनानी कोशिष करते है पहला हिंट में यह मिलता है दूसरा हिंट में यह बिलता है जो हमें आनसर दे रहा हुता उसका help्स से پر جاگا گھٹا رہے ہو نا تو یہاں پہ ایکس بچے یہاں پہ جیڈ بچے تو ایکس مائنس جیڈ آرہا اور آنسر میں کیا آرہا دے ہو جیڈ مائنس سے وہ تو مائنس ہم کومن لے لیں گے ایکس مائنس جیڈ کو تو جو آرہا وہ بننا نہیں بننا تو یہ کچھ ہنٹ ملتے ہیں تو آر ون کو میں چینج کر رہا ہوں کہ آر ون میں سے گھٹا دیا ہم نے آر ٹو تو جرہا کروا ہو آر ٹو میں کوئی چینج نہیں ہے آر ٹھری میں کوئی چینج نہیں ہے آر ون میں چینج ہے کی آر ون میں سے آر ٹو گھٹا دو تو بند میں سے بند گھٹاؤ گیرو اس میں سے گھٹاؤ تو دیکھو آپ گھٹاؤ گے چلو مہاتھا گھٹا کے دکھاتا ہوں آر ون میں ایکس پلس بائی ہے اور نیچے ہے بائی پلس جیڈ گھٹانے کا مالک چین کو بدل دو گے تو دیکھو بائی سے بائی ہوگا ہے کٹیا اور ٹس مائنس جیڈ بچا کیا بچ گیا ٹس مائنس جیڈ ٹھیک اور ایسے اس میں سے انہوں سے گھٹاؤ گے تو دیکھنا ہے مائنس جیڈ میں سے گھٹاؤ گے مائنس ایکس کو ٹھیک ہے تو مائنس جیڈ پلس کا ہے ایکس ہے نی کیا بن گا ٹس مائنس جیڈ ٹھیک ہے یہاں بھی لکھ سکتے ہیں آپ x-z جایٹ گوڑ تو ڈیلٹا برابر اب آپ یہاں سے کیا کومن لے لوگیں x-z یہاں پر بھی ہے x-z کچھ بچھے کہیں گے یہاں پر بھی تو یہاں پر تو نہیں x-z تو چاہے سدھا 0 سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہاں 0 کے اگر جگہ بن ہوتا 2 ہوتا 3 ہوتا تو دکت آجاتے لیکن 0 سے کوئی فرق ہونے پڑتا نا تو x-z ہم r1 میں سے کومن لے سکتے ہیں اور یہاں پر یہ بات لکھ دینا کہ r1 سے x-z کومن لینے پر تو کیا بچے گا 0 1 1 1 1 یہ تو فلال بھاگے سکتے تو ایسے ہی آ جائیں گے ٹھیک یہ ہو گیا اب دکو بچوں میں سوڑا آپ پر سوال چھوڑ دوں یہ والا چلو میں یہ کرا دیتا ہوں پھر کبھی کچھ بچوں کو دکت آئی تو پھر آدھا کروانے کا کوئی فرق فائد ابھی نہیں ملے گا دیکھو ابھی میں نہیں کھول رہا ہوں کہ مجھے دیکھ رہا بھی ایک 0 مور بنا سکتا ہوں وہ کیا 0 بنا سکتا ہوں اگر اس میں سے اسے گھٹا دوں اب یہ کہاں پر آ رہا ہے c2 میں اور یہ کہاں ہوا رہا ہے c3 میں یعنی میں کیا کروں گا c2 کو چینج کر دوں کہ آپ c2 میں سے بہیا c3 گھٹا دو ٹھیک ہے تو ڈیلٹا برابر یہ تو ایسے ہی کہ x-y y-z اور x-z ٹھیک ہے تو آپ کیا کرنا ہے دیکھو c2 میں چینج کرنا یعنی c1 میں کوئی چینج نہیں ہے c3 میں آپ کا کوئی چینج نہیں ہے چینج کس میں c2 میں کیا چینج ہے کی c2 میں سے c3 گھٹاؤ تو گھٹاؤ اس میں سے دیکھو اس میں سے اسے گھٹایا نا یعنی اس میں سے اسے گھٹانا 1-1 0 by plus z میں سے x گھٹانا جس کو نہیں گھٹ دیکھو by plus z میں سے گھٹاؤ گے minus x یہ تو بن جائے گا by plus z plus x یعنی اسے آپ لکھ سکتے ہو کی x plus y plus z کرم سے لگا دو نا کیا دیکھت ہے ایسی z z2 میں سے xy گھٹاؤ گے تو کیا بچے گا z2 minus xy ہے اب آپ لوگ اسے کھول دو گئی ہے اب تو سوال لگ بگ ہو گیا اچھا ایک کام ابھی ہاتھوں ہاتھ کر دو پھر لاشٹ میں جا کے بھی کیونکہ وہ کرنی پڑے گا کیونکہ آنسر میں آپ دیکھو اگر کہاں گئی والا سوال تو وہ z minus x آ رہا ہے آپ کی تام میں دیکھ لینا آنسر میں کیا آ رہا ہے یہ آنسر میں z minus x آ رہا ہے جبکہ ہمارا یہ ساتھ میں چاہ چلا x minus z ٹھیک ہے آنسر مارا z minus x لیکن ہمارا چلا x minus z تو ابھی کام کر دو یہاں سے minus common لے لو اس میں سے minus یہاں لکھ دے تو یہ کیا بن جائے گا z minus x اور ہاتھوں ہاتھ سے کھول دو اب تو دیکھو جیرو کے لیے کھول دو جیرو کے لیے کھولتے ہیں نہیں جیرو لکھ دیتے ہیں اس والے جیرو کو بھی لکھ دو کھولتے ہیں نہیں بن کے لیے کھولو بھئی ہے کیسے کھولتے ہیں اس کو ڈھگ لیا اس کی گناہ اس سے کریں گے تو اس کی گناہ جب بن سے کریں گے بن کی گناہ کسی سے بھی کرو بہی آتا ہے minus اس کی گناہ اس سے کریں گے تو اس کی گناہ کریں گے تو کیا آئے گا دیکھو xz اور پلس کا yz آئے گا چلو میں یہاں پہ بریکٹ لگا رہتا ہوں اسے اس کی سے گناہ کریں xz اس کی سے کریں پلس کا yz اس کی سے کریں پلس کا جیڈی سپایا ٹھیک ایک کام کرو سب سے پہلے سب سے بڑی بریکٹ چھوٹی بریکٹ اندر والے کو سول کرو بند تو کوئی گناہ کرو کہ بھئی بنے گا اس سے کیا گھاٹا ہے مائنس کے اندر گناہ کرو تو ایکس جیڈ مائنس کا بائی جیڈ اس سے یہ اب جو بھی بچا جو بچا اس میں سے مائنس کومن لے لو مائنس کومن لے گا مائنس ساکرمس پہلے سی وہ کیا بن جائے گا تو یہ بھی پلس اکرم سے لگا لو پہلے ایکس وائی کو لکھو پھر بائی جیڈ کو لکھو پھر ایکس جیڈ لگ لو یہ جیڈ ایکس لگ لو یہ آپ کو لانا تھا اچھا بھئی اب کونسے کوشن کروا ہوں چلو دسمے کے دو پارٹ ہے میں ایک پارٹ کروا دیتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ دسمے کا پہلا جادہ کڑھیں کھر باگی آپ کو خود ہی پتا چلے گا جب آپ کرو گے تو میں دسمے کا پہلا کروا دیتا ہوں اور میں پورا نہیں کروا ہوں گا ڈیلٹا ہوں سے کہہ دو گے آپ کو ایک ہنٹ دوں گا ایکس پلس فور ٹو ایکس 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 پھرگے گئی سب سے پہلے تو دیکھو اس ٹریک کو ہم دو طریقے سے سمجھ سکتے ہیں ایک تو اس طریقے سمجھ سکتے ہیں کی آنسر میں کیا رہا ٹو ایکس پلس فور آرہا ہے ٹک ہے اور آپ لوگ دیکھو اگر میں پہلی رو میں دوسری رو بھی جوڑ دوں تیسری رو بھی جوڑ دوں یعنی کی آر ون کو میں چینج کر دوں آر ون میں کی آر ٹو بھی جوڑ دوں آر ٹھول بھی جوڑ دوں تو ایسا کرنے پر آج رکھ کرنا دیکھو اس میں یہ بھی جوڑے گا یہ بھی تو x 2x 3x اور 2x 5x اور 4 تو ہی وہاں پر تھا 5x پلس 4 ایسے ہی یہاں پر دیکھو 2x اور x اور 2x 5x پلس 4 ٹھیک ہے نا تو یہ کام میں کر رہا ہوں دیکھو change کس میں کر رہا ہوں r1 میں یعنی کہ r2 میں کوئی change نہیں ہے تو ایسے لگ دو r3 میں کوئی change نہیں ہے تو ایسے لگ دو کہ change ہے کس میں r1 میں اور کیا change ہے کہ r1 بھی جوڑو r2 بھی جوڑو r3 بھی جوڑو یعنی کہ یہ جو r1 ہے اس میں یہ بھی جوڑو یہ بھی جوڑو تو جوڑو x پلس 4 پلس 2x پلس 4 ہے بس اور پلس 2x یہی تو آیا گا 5x پلس 4 اس میں ایسے جوڑو 2x پلس x پلس 2x کیا گیا 5x پلس 4 تو آیا گا ایسے یہاں پر بھی کیا جائے گا 5x پلس 4 اب آپ لوگ دیکھو دھیان سے تو یہ 5x پلس 4 پور r1 کے پرتیک element میں تو یہاں سے common لے لو یہ بات آپ لکھ دینا کہ r1 سے 5x پلس 4 common لینے پر کیا بچا 1 1 1 2x x پلس 4 2x 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 x پلس 4 اس کو دیکھو میں چھوڑ داؤں تھوڑا آپ لوگ خود بھی تھوڑی سی محنت کریں گے وہ کیا کرنا دیکھو اب آپ کے پاس جب تینوں بن ہو گئے تو آپ ایک کام گئنا پہلے اس میں سے ایسے گھٹا دینا مatos کسی کو کسی میں سے بھی گھٹا لینا ایک ایک کر کے مانو لو آپ پہلے اس میں سے ایسے گھٹا تو یہ جیرو بن جائے گا پھر یہ پھر یہ کھڑے بچے پھر اس میں سے اسے گھٹا دینا تو پھر یہ جیرو بن جائے گا یعنی یہ اور یہ جیرو بن جائے اب آپ کی مرضی ہے آپ ان دونوں کو 0 بنائیں ان دونوں کو بنائیں ان دونوں کو کسی دو کو ہی بنا ہے فلال 0 بن جائیں گے 20 بن جائیں گے کیول ایک ہی بن بچے گا تو وہ آسانی سے کھل جائے گا جو بھی آپ کو آنصروں کو بہا جائے گا سیم مینر سے دس میں کا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ بھی ایسے کرنا ہے اب دیکھو آتا ہے گیار میں کا پہلا پارٹ ٹھیک ہے اب میں کروا نہیں رہا ہوں سوال کو آپ کو ایسی بتاؤں گا پہلے پارٹ میں آپ کو آنسر سے ہمیشہ مچھو چیک کیا کرو کیا تھا پلس بی پلس سی اب اگر آپ دہان سے دیکھو دیکھو اید وی میانس سی میں اگر ٹو بھی جوڑوں گے ٹو سی جوڑوں گے ملک اس ایلیمنٹ میں یہ بھی جوڑ دو یہ بھی جوڑ دو جوڑنا اید وی مائنس سی اس میں آپ ٹو بی بھی جوڑو اور ٹو سی بھی جوڑو جوڑنا اے تو ایسی آگیا مائنس بی 2b کیا گیا پلس v مائنس c پلس 2c کیا گیا پلس کا سی ٹھیک ہے نا آگیا a plus b plus c ایسی اس میں ان دونوں کو جوڑو کے تو آجائے گا ایسی اس میں ان دونوں کو جوڑو کے تو کیا جائے گا a plus b plus c یعنی آپ کو کرنا کیا ہے r1 میں r2 بھی جوڑنا ہے r3 بھی یعنی آپ کو چینج یہ کرنا ہے کہ r1 میں جوڑ دو r1 میں r2 بھی جوڑ دو r3 بھی جوڑ تو یہ آجائے گا پر اس چیز کو باہر کومن لے لینا بن بنے گا پھر وہ بن کو کیا بناتے ہیں جیرو بناتے ہیں اور وفے وف کو کھول دینا سیمینر سے یہاں پر کرنا اس کو ٹرائی کرنا ٹھیک اچھا اور باقی کے سوالوں میں دیو چلو جتنے آپ ٹرائی کر سکو خلال میں نہیں بتا رہا آپ کیا کرنا ہے کیا نہیں اب بس یہ کہہ کر چھوڑ داؤں کی جتنے آپ ٹرائی کر سکو ٹھیک تھوڑک ہوگی بننا پھر آپ کا دماغ جیرو ہو جائے گا اگر اپنا دماغ جیرو نہیں بلکل نہیں لگانے والے ہو تو بھئیہ اب جتنے بھی آپ کر سکو جتنا بھی آپ دماغ لگا سکو اتنے سوال کر داؤ جو نہیں ہوں گے وہ میں بتا دوں گا ٹھیک ہے اب مجھے لگتا ایک یا دو ویڈیو کی بات ہو رہا ہے یہ ایکسرسائز ختم ہو جائے گی ہوکی اس میں تو کھائے زیادہ سوال نہیں ہے لیکن میں آڈی سرما کے بھی پانچے سوالوں کرواؤں گا ہے نا اس بک کے سارے سوال تو نہیں کروا سکتا ہے وہ سارے کرواؤں گا 65 سوال ہے وہ نہیں ہے ہاں اتتا ہے کہ بھئی آپ کو کرنے آڈی سرما کے سوال تم آپ کو آپ کر لو جو بھی کرنے ہیں میں فوٹو بھیج دوں گا آپ لوگ کو یا پھر جس کے پاس کتاب ہو اور بہتر تو جتنے کر سکو اتنے کر لو اور جو نہیں ہو پوچھ لینا ٹھیک ہے سب تو میں نہیں کرا پاؤں گا اتنا ٹائم نہیں دے پاؤں گا آپ جو پوچھو کے سوال وہ ضرور بتا دوں گا موسیقی